تو یہ محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے چیرمن کرنل ریٹائیڈ خواجہ اختر محمود انتقال کر گئے ہیں یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ لاہور میں انتقال ہوا ہے ساتی سالہ کرنل خواجہ اختر محمود کا تو یہ چکوال کے پہلے مسلمان وکیل خواجہ محمود ایڈوکیٹ کے یہ پانچ جو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی ان میں یہ آخری تھے سب سے چھوٹے تھے اور یہ ان کا انتقال آج ادھر لاہور میں ہوا ہے تو بارہر یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے چیرمن کرنل اختر محمود انتقال کر گئے ہیں تو یہ برگیڈیر خواجہ تارک محمود جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے اور محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے بانی چیرمن تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دو دار اکیس میں جب وہ بیمار تھے اور صاحب فراج تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کرنل اختر محمود کو ٹرسٹ کا چیرمن نامداد کر دیا تھا اور وہ اب چیرمن کے فرائے سے انجام دے رہے تھے تو بارہر یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کرنل اٹریٹ خواجہ اختر محمود یہ ادھر لاور میں انتقال کر گئے ہیں اور یہ سابق چیف جسٹس اف پاکستان جواد اس خواجہ کے یہ بینوئی بھی تھے کرنل خواجہ اختر محمود تو بارہر یہ ان کی نمازے جنادہ ادھر لاور اور پھر دھوپ چھڑی ایمنہ باد دلہ گجنہ والا میں جہاں ان کی آلیہ مدفون ہے اور جہاں پر ان کے ورستی جو ہے نا جیداد ہے مربع ہیں تو وہاں پر دوپ چھڑی جہاں پر انہوں نے غریب بچوں اور مستق بچیوں کے لیے ادھر ایک سکول بھی ادھر قائم کر رکھا ہے اور مفت تعلیم دی جا رہی ہے یہ دوپ چھڑی ایک ایمنہ باد کا یہ اندر دور دراد ایک پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پر یہ محنت کشوں کے کھسانوں کے قریب بچے اور بچیوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ کرنل اختر محمود اس کی نگرانی کر رہے تھے تو بارہ جیہاں ہم آپ کو عبر دے رہے ہیں کرنل خواجہ اختر محمود جو محمود مریم ناصر سربر ٹرس کے چیرمین ہے ان کا انتقال ہوا ہے ادھر لاہور میں تو یہ ان کی تدفین بھی ادھر دھوپ چھڑی ایمنہ باد گجنہ والا میں ہوگی تو یہ محمود مریم ناصر سربر ٹرس یہ جو گزشتہ بیالی سال تھے یہ انیس سو اکاسی میں یہ برگیڈیر خواجہ تارک محمود نے ادھر گورنمنٹ پوست گیجور کالج چکوال میں ایک معاہدے کے تاتھ یہ ٹرسٹ قائم کیا تھا اور یہ گزشتہ بیالی سال تھے یہ ہر سال پانچھے لاکھ رفے کے تعلیمی وضائف یہ دلہ چکوال کے گورنمنٹ پوست گیجور کالج چکوال پہلے تھا تو اب یونیورسٹی بننے کی وجہ سے اب یہ ٹرسٹ کرونا کی وجہ سے اور برگیڈیر خواجہ تارک محمود کی بیماری کی وجہ سے یہ تین سال تتل کے بعد اب ادھر دو ہزار بائیس میں یہ ہورائزن کالج اینڈ کامرس میں یہ چودلی ہمائیوں اسلام کے امرائق معاہدے کے تحت اب یہ محمود مریم لاسل سرورٹسٹ کام کر رہا ہے اور یہ پانچ لاکھ رفے کے تعلیمی وضائف یہ اکتوبر دو ہزار بائیس میں تقسیم کیے گئے تھے اور اب یہ دس لاکھ رفے کی رقم اس سال دو ہزار تئیس میں یہ منطوبہ مندی کی گئی ہے کہ یہ لائک بہین اور پچوں میں تقسیم کی جائے گی تو بارہ جی ہم آپ کو پھر خبر دے رہے ہیں کہ یہ کرنل خواجہ اختر محمود چیئرمن محمود مریم لاسل سرورٹسٹ ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ ان کو ایمن آباد دلہ گوجنہ والا میں سپردے خاک کیا جا رہا ہے